بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں جانتا ہوں کہ پاکستان کی بہت بڑی اکثریت آپ سب دوز جو ہیں وہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر بہت زیادہ ان کو کنسرم بھی ہے تشویش بھی ہے اور ان کو لگ رہا ہے بہت سے لوگوں کو کہ یہ اور بہت سے لوگوں کو بہت عرصے سے لگ رہا ہے یوں کہہ لے اور کل کے واقعات نے ان کے اس خدشے کو دو آتشاہ کر دیا ہے کہ عمران خان پروجیکٹ جو تھا وہ آن ہے ان کو پاپلرٹی ان کی بہت زیادہ گر گئی تھی اور ان کو دوبارہ سے وہ جو اہداف حاصل نہیں ہو سکے اٹھاریوی ترمیم کو ختم کرنا پاکستان کے اندر صدارتی نظام لانا یا اور بھی جو دیگر معاملات تھے وہ والے وہ پروجیکٹ آن ہے اور وہ جو کام رہ گئے تھے اس کے لیے عمران خان صاحب کا بہت پاپلر ہونا ضروری تھا اور یہ کسی وجہ سے یا اپنی کارکردگی کی وجہ سے ملک کے حالات کی وجہ سے بیڈ اگانومی جس کو کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ان کی پاپلرٹی ختم ہو گئی تھی ڈسکا الیکشن سے کام شروع ہوا اور پھر وزیرعظم ہوتے ہوئے یہ ایک بھی ذنبنی انتخاب نہیں جیت سکے تھے تو یہ بہت بڑا سکرپٹ ان کو لگ رہے کہ اس کے اوپر کام جاری ہے میرا خیال ہے کہ یہ محض بدگمانی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور کل کے جو واقعات ہیں وہ چیزیں کچھ چیزیں یوں کہلیں کہ کچھ چیزیں کنٹرول کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے آج وزیرعظم صاحب نے جو گفتگو کی کور کمانڈر ہاؤس کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے جو سیف سٹی پروجیکٹ سیف سٹی کے جو آفس میں وہ گئے اور وہاں پہ جو انہوں نے انتظامیاں کو مخاطب کیا بڑے بڑے جو بیورکریسی تھی پنجاب گوہمت تھی جو ذمہ داران تھے ان کو جو مخاطب کر کے ہوئے جو انہوں نے ٹاسک دیا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں تو وہ جو ٹاسک دیا وہ جس انداز سے وہ ٹاسک دے رہے تھے مجھے وہ سن کے حسی آ رہی تھی مجھے ایک لمحے کو محسوس ہوا کہ یہ اپنے آپ کو سچی مجھے کا مزیری آدم سمجھتے ہیں کہ بتر گھنٹوں میں آپ کو یہ گرفتار کرنے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے عدالتیں لگائیں سمری ٹرائل کے اوپر بلکل اسی طرح وہ جو انگلینڈ میں عدالتیں لگی تھی نا کہ چوبیس گھنٹے عدالتیں چلی تھی اور جس کے ہاتھ میں ایک پتھر بھی تھا مجھے ایک کرنر ریٹائیڈ سرور صاحب ہیں سینئر سٹیزن ہے پاکستان کے میں نے جو پچھلے دنوں جب یہ حملہ ہوا تھا کور کمانڈر آس کے اوپر تو میں نے گزارش کی تھی کہ جو کم عمر ہیں کم سن ہیں جو ورغلائے گئے ہیں ان کو ان کے ساتھ ریاست کو اب نرمی سے سلوک کرنا چاہیے اور ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی تو کرنر سرور صاحب نے فون کر کے مجھے تھوڑا سا میری باز پرس کی کان کھینچے تقریباً اسی سال کے قریب ان کی عمر ہے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ جب چوبیس گھنٹے انگلینڈ کی عدالتیں لگی تھی تو وہاں پر جس نے ہاتھ میں کنکر اٹھایا تھا سمری ٹائل ہوئے تھے ان کے اور ان کے پاس غالباً اپیل کا حق بھی نہیں تھا سپیشل قانون سازی کی تھی دو طرفہ کام ہوا تھا پارلیمان کا کہ انہوں نے قانون سازی کی اور انتظامیہ نے اس کے اوپر عمل کروایا اور عدالتیں چوبیس گھنٹے چلیں اور جس کے ہاتھ میں فوٹیج میں آ گیا ثابت ہو گیا کہ یہ موقع کے اوپر موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کنکر ہے ایک پتھر ہے اس کو بھی چار سال سزا جس نے آگ لگائی یا جو بھی اس سے بھی جو کام کیا اس کو اتنی سزا اور چار سال وہ سزا بگتنے کے بعد کسی اور کام کے لیے الیجیبل ہوں گے جو کم سن بچے تھے ان کو سزا سنا دے گی لیکن پیرول پیرہا کر دیا گیا اور جب وہ مطلقہ عمر یعنی اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچیں گے تو وہ پہلے جیل جائیں گے چار سال کے لیے چار سال کی سزا کاٹ کے اس کے بعد پھر وہ ایک عام شہری کی طرح ان کے پاس رائٹس ہوں گے یا جو بھی ہے وہ والا سلسلہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ریاستے اس طرح ایکٹ کرتی ہیں جو سماج کے خلاف جرم ہوتا ہے وہاں پر ریاستے اس طرح پورے قد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو سرور صاحب کے لیے گزارش ہے کہ وہاں پر بندیال نہیں ہوتا وہ کہ جس کی بیگم جس کی ساس جس کی رشتہ داریاں جس جو خموش پیغام دیتا ہے وہ نہیں ہوتا اور یہاں پر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں ٹراک نہیں ہوتے مظاہر علی اکبر نکوی صاحب جیسے جاج نہیں ہوتے احسن اجازل احسن جیسے نمونے نہیں ہوتے کہ وہ جب وکیل تھے تو وہ کسی سے مخاصمت رکھتے تھے پھر جب وہ جج بنے تو انہوں نے اس مخاصمت کو نبھایا مونیٹرنگ جاج بنے اور پھر اپنے ہاتھوں سے پھانسی دینے تک ان کو سکون نہیں آیا اور ابھی بھی سکون نہیں آرہا ان کو اور عدالتیں وہاں کی سازشیں نہیں کرتی کہ گرینڈر پروجیکٹ عمران کا حصہ ہوں کہ جناب تین سال کے لیے چیف جسس ہوگا اور پھر جناب وہ جب چیف عمران خان صاحب آئیں گے مینڈمنٹ کرائیں گے ٹو تھرڑ مجارٹی کے ساتھ ان کو جتائیں گے اتنی لمبی پلیننگز نہیں کرتی وہاں کی عدالتیں تو چیف صاحب جو ہیں وہ تین سال اپنے مقت آئیں گے اس کے بعد نیچے سے وہ قاضی فائزہ صاحب فارغ ہو جائیں گے اور پھر اجازل حیثن صاحب کی باری آ جائے گی اجازل حیثن صاحب تین سال کے لیے جج بنیں گے ان نیچے سے منصور علی شاہ صاحب غیب ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد منیب اختر صاحب آ جائیں گے یہ تماشے انگلنڈ میں نہیں ہوتے اس طرح کی ساتھشیں نہیں ہوتی اور وہاں کی فوج کا کوئی پلیٹیکل نہ سٹیک ہوتا ہے نہ وہاں کی فوج کوئی سیاسی کردار ادا کرتی ہے یہ انگلنڈ کی جتنی بھی لمبی ہسٹری ہے اس میں انگلنڈ کی فوج نے نہ کبھی مارشلہ لگائے نہ کبھی ان کے جرنیلوں نے ریس لگائی سیاستدانوں کے ساتھ یا انڈسٹریلسٹوں کے ساتھ سنتکاروں کے ساتھ میں واپس آتا ہوں اپنے مدد کے اوپر کہ جب شباز شریف صاحب یہ والی باتیں کر رہے تھے کہ چوبیس گھنٹے دالتے چلائیں آراؤنڈ دی کلاؤگ تو مجھے ہسی آ رہی تھی کہ ان کو کس طرح یقین ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا سر یہ جو تھا نا مطلب عبران خان صاحب کی رہا تھا لیکن بندیال صاحب نے جو ہی وہ پلٹی پلٹائی پرویز علی صاحب کو وزیراعلا بنوایا تو نیچے سے بیوروکریسی جو ہے وہ کھسک گئی تھی وہ عمران خان کے ساتھ جا کے مل گئی تھی یہ جو اٹھارہ مارچ کو اسلامباد میں جنیشل کامپلیکس میں جو کچھ ہوا یہ پلیس سرویس آف پاکستان کے افسر عمران خان صاحب کو رپورٹہ رپورٹی کر رہے تھے ان میں سے دو افسر جو ہیں وہ ان کی خدمات سرنڈر بعد میں کی گئی تھی ایک نیازی صاحب تھے ایک کوئی اور تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بھائی شباز شریف صاحب کی گرفت جو ہے کیا جوڈیشری کے اوپر جوڈیشری تو خیر چھوڑ دیں انتظامیاں کے اوپر ہے پہلا سوال تو یہ ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان ججوں کا کیا کرنا ہے آپ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے جج چاہیے لگائیں وہ جو اس دھنگا مشتی میں ملوث ہیں جن کی آڈیوز پکڑی گئی ہیں لہور آئی کوٹ ان کو چھوڑ رہا ہے لہور آئی کوٹ نے کہا کہ یاسمین راشد صاحبہ کو چھوڑیں حالانکہ ٹیلی فون ٹیپ پکڑا گئی ہے ان کی جس میں وہ کہہ رہی ہیں اگل آتی ہوں اندر جانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے قصہ مختصر کہ آپ اور یہ میں بر بنائے اطلاع آپ کو یہ والی خبر دے رہا ہوں کہ کل جب عمران خان صاحب کے لیے وہاں پر رینجرز کھڑی تھی پریس کھڑی تھی تو یہاں سے جونیر افسروں نے کچھ گزارش کی ٹاپ براس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی کی اس کو پکڑ لیں گے وہ پھر آڈر آ جائے گا پھر گڑ بڑ ہوگی تو بہتر نہیں ہے جنہوں نے آڈر جاری کرنے ہیں پہلے ان سے بات کر لیں ان سے نبٹ لیں کہ بھئی آپ لوگ چاہتے کیا ہیں پاکستان کا پھکا مرانا چاہتے ہیں آپ تو میں اب یہ آپ سے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اور پاکستان کی جو ریاست ہے دنیا کی کوئی فوج دنیا کی کوئی ریاست یہ کچھ برداشت نہیں کرتی جو کچھ پاکستان میں نو مئی کو ہو گیا ہے تو اب بھی برداشت نہیں کیا جائے گا جو راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں جس کو وزیراعظم نے کہا تھا کہ آنی دیوار بن کے عدلیہ سامنے آگئی ہے یہ عدلیہ کی جو میرے موں سے کچھ اور نکلنے لگا تھا کہ وہ جو ان کی فنکاریاں ہیں چلیں ہم سادہ کر لیتے ہیں بعد ان کا تدارک بہت ضروری ہے وہ جو اور تدارک کے لیے سیدھی بات کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو تو اس طرح کے بینچوں کے سامنے ایک استدلال یہ ہے اور بہت زبردست استدلال ہے کہ جوتے مارنے چاہیے ان افسروں کو اور اس گورنمنٹ کو کہ جو ایک طرف قانون پاس کرتی ہے کہ جی آپ کے پاس چیف جسٹ صاحب آف پاکستان آپ کے پاس بینچ بنانے کا اختیار نہیں ہے اور وہ بینچ بناتا ہے نیا آپ اس کے سامنے عمران حان کو پیش کرتے ہیں غیر قانونی کام ہے وہ بینچ بنانا تو پہلے تو شباز شریف صاحب ان کا محاسبہ کریں جنہوں نے عمران حان صاحب کو اس غیر قانونی تین رکنی بینچ کے سامنے پیش کیا پہلے تو ان کا کوئی تدارک کریں دوسرا یہ کہ کیا دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی بیگم کے معاملات ہوں آپ کی ساس کے سیاسی مفادات ہوں یا سیاسی ہمدردیاں ہوں اور وہ پکڑی بھی جائیں وہ لوگوں کے سامنے بھی آ جائیں اور آپ جناب بینچ بنا کے کہہ رہے ہوں کہ good luck خان صاحب پیش کیا جائے خان صاحب آپ کو دیکھ کے بڑی ہوشی ہوئی تو وہ کیا کرتے وہ جونئر افسروں نے ٹھیک کہا کہ پہلے بندیال صاحب دکڑکا کرو ان سے بات کریں ان کو انسان کا بچہ بنائیں یہ لینگویج یوز ہوئی ہے سر دنیا کی کوئی فوج اس طرح کا عملہ برداشت نہیں کرتی اپنے یا تو ختم ہو جاتی ہے یا پھر ختم کر دیتی ہے آپ بسم اللہ اٹھیں ختم کر دیں بندیال صاحب آپ آرڈر کریں کہ آج کے بعد پاکستان میں فوج نہیں ہوگی کر لیں آرڈر آئین اور قانون کے مطابق آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر فوج کا کوئی کردار نہیں ہے آپ آرڈر جاری کر دیں امپلیمنٹ ہو جائے گا آپ کے اس آرڈر کے اوپر بھی تو امپلیمنٹ ہو گیا جس نے فوج کے اوپر حملہ کروایا اس کو آپ نے جس طرح اپنی پروٹیکشن میں رکھا اور پھر جس طرح تک ان کو لہور بجوایا آپ یہ آرڈر بھی جاری کر دیں کہ فوج آج کے بعد فوج ختم دوسرا کہ یہ گل حسن اورنگ زیب صاحب جنہوں نے کل عمران حان صاحب کو دنیا کی تاریخ میں عدالتی تاریخ میں کبھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ جو مقدمات یہ پہلی جو آئین میں ترمیم ہوئی تھی پہلی انیس سو تہتر کے آئین میں وہ یہ ہوئی تھی کہ کسی غیر درد شدہ مقدمے میں کسی ملزم کو زمانت نہیں دی جا سکتی اور انہوں نے ایک غیر آئینی حکم جاری کیا ہے کہ جو مقدمات درج ہوں گے اس طرح تک ان میں بھی آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے یہ آگ کیوں لگی ہوئی ہے کیونکہ میاں جسٹس گل حسن اورنگ زیب صاحب جو ہیں وہ نواسے ہیں جنرل ایوب صاحب کے جنرل ایوب کے بیٹے ہیں گور ایوب گور ایوب کے بیٹے ہیں کون اپنا عمر ایوب یہ عمر ایوب کے فسٹ کزن ہے یعنی کہ اگر یہ نہیں عمر ایوب کے دادا کا نام ہے جنرل ایوب اور گل حسن صاحب کے نانا کا نام ہے جنرل ایوب اور عمر ایوب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں ان کی بیگم ہے سارا خٹک وہ پرویز خٹک صاحب کی بتیجی ہیں اب یہ فیصلے یہ نہیں دیں گے تو کیا دیں گے لاؤر آئی کوٹ آڈیوز پکڑی گئی ہیں جن عورتوں کی ان میں یاسمین راشد بھی شامل ہیں ان کی رہائی کے حکامات جاری کر رہے ہیں کیونکہ سوردی دالت یہ جو ہے نا جسٹس چیف جسٹس پاکستان امیر امیر پٹی صاحب یہ جو ان کے داماد ہیں وہ علی سائی صاحب پی ٹی آئی کے اور پھر وہ ٹرکان علی سرکار نے ان کے بارے میں بھی انکشاف کیا ہوا ہے بلکہ انکشاف تو پرویز علی صاحب کے جو پٹی صاحب تھے محمد پٹی ہاں صاحب انہوں نے جو گرفتاری کے بعد انویسٹیگیشن میں جو اعتراف کیا ہے کہ جی کہ وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے لوہرہ ایک اٹھ کی بھی زمانت لی ہوئی ہے اور ان کے جو بیٹے ہیں داماد ہیں ان کے کوئی پندرہ بیس ارد روپے کے کاغذی پروجیکٹ جو ہے وہ پرویز علی صاحب نے منظور کیوں میں تو یہ دالتیں آئین اور قانون کے اب مطابق فیصلے دے رہی ہیں اور جو ان فیصلوں کو مان رہا ہے اس کی سادگی کو پچتر طوپوں کی سلامی بلکہ سلامی کسی اور چیز کی ملنی چاہیے میں ذرا تہذیب اور تمیز کے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہ رہا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ بے شرمی کے اوپر اترے ہوئے ہیں آپ حیاء دکھا رہے ہیں یہ ریاست یہ گورنمنٹ بیسے ٹیکنیکلی بنیادوں کے اوپر پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ برہنا ہو چکی ہے بے نقاب ہو چکی ہے پاکستان کی جو پلٹیکل فورس ہے ایک جو جس کو میں پلٹیکل فورس اب نہیں مانتا ان حملوں کے بعد تحریک انصاف وہ بری طرح بے نقاب ہو چکی ہے اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت کے پاس اب اخلاقی جواز بڑا زبردست آ چکا ہے تو وہ لوگ جو مایوس ہیں اس ساری صورتحال کے اوپر ان سے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پلٹیکل سائنس کے مطابق اس کے اصولوں کے مطابق لوجیکلی یا تو عمران خان صاحب رہیں گے اور ان کا بنایا ہوا نظام پاکستان میں پرویل کرے گا یا پھر یہ ریاست اس حالت میں رہے گی یہ دونوں چیزیں کٹھی نہیں چل سکتی یا تو عمران خان صاحب کا جو منصوبہ ہے کہ صدارتی نظام لائیں گے نوی اسٹیبلشمنٹ بنائیں گے جوڈیشری اس کا پارٹ ہوگی جو جرنیل مل جائیں گے ان کو کچھ دے دیا جائے گا یہ چلے گا کام نہیں تو پھر سر یہ نہیں چلنا تو پھر خان صاحب نے نہیں چلنا اور میری اطلاع کے مطابق پہلے عالی عدلیہ کے ساتھ معاملات جو ہے وہ ان کے یہ نہیں کیا کہ عالی عدلیہ کہے کی عالی عدلیہ یہ جو تین چار پانچ جج ہیں جو بے شرمی کی حد تک جو ہیں وہ اترے ہوئے ہیں اور اپنی ان کے جو پرسنل ان کے ذاتی مفادات ان کی رشتداریاں اور ان کے فیصلوں کے پیچھے جو ان کے وجوہات ہیں بیسکلی وہ سامنے بے نقاب ہو چکی ہیں تو ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے پڑیں گے اور وہ دو دو ہاتھ کرنے کی اطلاع ہے وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا کیونکہ اس گورنمنٹ کا حاصابی تو نکل جاتا ہے یہ جناب شباز شریف صاحب کی حکومت کا اسی لیے مجھے اسی آ رہی تھی کہ انہوں نے کہنا ہے کہ کوئی جج دو طالت کوئی عدالتانی لگنی ہیں درشت کر دی دیدیاں چلو چھوٹی کرو امیر پٹی صاحب کہہ دیں گے پنجاب میں لگنی ہیں لاہور میں لگنی ہیں تو یہ جو ہے شباز شریف صاحب ہے ہس کے بہار دیں گے اچھا چلے ہم تو قانون کی بات کر رہے تھے اور پھر وہ پھوکا سا ایک تقریر کر دیں گے کہ شبانہ روس میں یہ تو وہ اوی چار جملے ٹکے رٹے رٹائے ایک ہی ٹون میں شروع ہوتے ہیں ایک ہی ٹون میں ختم کر دیتے ہیں بات نہ گفتگو میں اثر نہ کوئی عمل میں اثر تو یہ جناب ان کے معاملات ہیں اور جنہوں نے کچھ کر سکتے ہیں جو وہ کچھ کریں گے اب وہ کیا کرتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے جو مرانا فضل اور احمان صاحب نے ٹینشن دینے کا فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم کی صورت میں کہ ان کے پولیٹیکل ورکر جو ہیں وہ جائیں اسلامباد اور جس طرح پولیٹیکل ورکر ایک پارٹی کے کور کمانڈر ہوس میں گھس گئے تھے اسی طرح یہ بھی چیف جسس کے گھر میں گھس جائیں چیف جسس صاحب نہیں سمجھ آ جائے گی کہ نہیں یار کہ اس طرح تو ریاست نہیں چل سکتی طریقہ یہی ہے کہ انہوں دے کپڑے پاڑو انہوں دے پانڈے توڑو پھر ان کو سمجھ لگے گی کہ احکام خراب ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ورکر ہیں تو صرف پھر باقی پارٹی اندھے بھی پولیٹیکل ورکر ہیں شرم کا گھونگٹ عمران خان صاحب نے تو پہنے ہی نہیں تھا پی ڈی ایم کو بھی وہ گھونگٹ اتارنا پڑے گا اگین کہ یہ پھر جو ہے وہ معاملہ نارکی طرف جاتا ہے تو پھر جو نارکی کی طرف معاملہ لے کے جانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی عالی عدلی ہے تو پھر چلن دیو پھل وقت اتنے ہیں بہت بہت شکریہ موسیقی